hello friends ہم سیکھ رہے ہیں walk up through root words اور friends جیسا آپ جانتے ہیں اس سیریز میں ہم ایک root لیتے ہیں اور اس سے بننے والے جتنے بھی important words ہیں ان کو discuss کرتے ہیں تو چلیے friends آج کا lecture شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ہم بات کر لیں جو root ہے friends root ہم آج discuss کریں گے root ہے abby اور اگر کسی word میں یہ root آتی ہے تو definitely اس کا مطلب ہوتا ہے but کیا پکشی تو سب سے پہلا word ہم یہاں لیں گے friends aviation اور دیکھئے اگر اس aviation کی بات کریں تو اس پہ avi plus a-t-i-o-n یعنی یہ suffix مل جاتا ہے a-t-i-o-n avi میں تو word friends اگر پارٹس میں سپیچ کی بات کریں تو word ہے ناؤن اور aviation کی جہاں تک بات ہے aviation ہوتا ہے related to aircraft aircraft سے سمبندھت جو بھی ٹاؤن سے ان کے لیے ہم aviation use کرتے ہیں اور اس کی ہندی بھی اگر بات کریں تو اس کو آپ کہتے ہیں ویمانن clear friends اسی سے ملنے والا ایک word دوسرا ہے aviator 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 avi 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 or a-t-o-r یعنی یہ آپ کو avi میں یہ suffix مل گیا a-t-o-r اب یہ word ہے یہ بھی noun ہے اور اگر aviator کی بات کریں تو کیا ہے aviator person who flies an aircraft ایک ایسا بیکتی جو ایئر کرافٹ کو اڑاتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں ایوییٹر آپ پرسن ہو فلائیز این ایئر کرافٹ یعنی آپ ہندی میں اس کو کہہ سکتے ہیں وائیو یان چالک جو بائیو یان چالک ہوتا ہے اس کے لئے ہم اس ٹرم کو یوز کرتے ہیں ایک اور ورڈ ہے ایویین ایوی آئی این ایویین یعنی ایوی پلس این یہاں سفکس مل گیا آپ کو این ورڈ کیا ہے ایویین کی بات کریں تو یہ ہے فرنس ایجیکٹیب اور ایویین ہوتا ہے کنیکٹڈ ڈو برڈ یعنی پکسیوں سے سمبندھت جو بھی ہے وہ ایویین ہوتا ہے پکسیوں سے سمبندھت کلیر ایویین تو ورڈ ہم نے سیکھیں فرنس یہاں جو روڈ ڈسکس کر رہے ہیں وہ ہے ایوی جس کا مطلب ہوتا ہے برڈ ایویییشن ہو گیا ریلیٹڈ ٹو ایئرکرافٹس یعنی جہاں تک برڈ کا سوال ہے وہاں ایئرکرافٹ کے لئے ٹرم سی یوز ہوا ہے ایویییٹر ہوتا ہے پرسن ہو فلائز ان ایئرکرافٹ ایک ہوائی جہاں جو اڑانے والا وقت تھی اور اگر بات ایویین کی کریں تو کنیکٹر ٹو ورڈ یعنی پکشیوں سے سمبندی تھی ہے ٹرم میں تو چلی فرنس نوٹ کرتے ہیں پھر آگے بڑھتے ہیں آگے ورڈ ڈسکس کر لیتے ہیں ورڈ فرنس ایوی کلچر ایوی آئی سی او ایو 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 ایوی کلچر تو یہاں رونٹ ہے ایوی اور پلس کلچر اور دیکھیں ایوی کلچر کی بات کریں تو کلچر کیا ہوتا ہے کلچر ہوتا ہے ایک میڈیم اور ورڈ ہے فرنس یہاں ناؤن تو یعنی ایک ایسا میڈیم جس میں برڈ کی ہم کیرنگ کرتے ہیں اور بریڈنگ کرتے ہیں یعنی بریڈنگ اینڈ کیرنگ فار برڈ اور اس کے لیے آپ ہندی میں term use کر لیتے ہیں بکشی شالہ کلیر؟ ایوی کلچر اور ایوی ایو 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 اور ایویونکس کیا ہے فرنس ایوییشن پلس ایلیکٹرونکس یعنی ایوییشن پلس ایلیکٹرونکس بن جاتا ہے ایویونکس اور یہ یہ ورڈ بھی کیا بن جائے گا فرنس ناؤن بن جائے گا اور ایویونکس کیا ہے دیکھیں the science of the electronic devices used in aeronautics aeronautics میں جو electronic devices use ہوتی ہیں ان کی جو science ہوتی ہے اس کو ہم نام دیتے ہیں اور ہنڈی میں اگر بات کریں تو ایک ٹام ملتا ہے آپ کو کو ویمانی کی clear friends تو ایوی سے تو یہ ہی important words تھے اور ایک ایوی کلچر اور ایوییشن کی بات کر رہے تھے وہ پچھلے لیکچر میں ہم نے ڈسکس کر لیا تھا اب بات کر لیے تھے دوسری روٹ کی اور روٹ ہے friends b e n e اور دیکھیں یہ جو روٹ جہاں بھی بل جائے بنی اس کا مطلب ہوتا good یا well اس سے کئی ورڈز ہمیں مل جاتے ہیں سب سے پہلے نام لیتے ہم benefit b e n e f i t تو اس میں اگر بات کریں تو یہاں جو روٹ ہے آپ کو b e n e b e n e یعنی good اور پلس f i t اور یہ جو یہاں جو دوسری روٹ ہے f i t اس کا مطلب ہوتا friends to do to do to do اور اگر overall meaning کی بات کریں تو to do good yeah something that is helpful benefit کیا ہے something that is helpful یعنی جب کسی کا آپ اچھا کرتے ہیں تب بھی تو اس کا benefit ہوتا ہے تو آپ فائدہ یا لاب کہہ دیجئے ورڈ کی نیچر کی بات کریں تو definitely ورڈ ناؤن نکل کے آتا ہے benefit فائدہ لاب profit gain advantage اس کے لئے ہم کہہ سکتے ہیں اور next ورڈ مل جاتا ہے benefactor b e n e f a c t o r benefactor تو یہاں ملا آپ کو benefactor root دیکھئے b e n e plus f i t plus or بلکل same root نکل کے آ رہی ہے لیکن یہاں آپ کو suffix مل رہا ہے or ورڈ یہ بھی ناؤن ہے benefactor کی اگر بات کر رہے ہیں تو benefactor کیا ہے ایک person ہوتا ہے benefactor a person who gives money or other help to a person a person who gives money or or organization یعنی ایک ایسا ویکتی ہوتا ہے جو کسی دوسرے ویکتی کو help دیتا ہے یا کسی organization کو help دیتا ہے اور اس کے لئے ایک term آپ use کرتے ہیں اپکاری یا دان کرتا اپکاری یا دان کرتا کہلاتا ہے benefactor کیلئے فرنس تو ورڈس ہم نے سیکھے ابی کلچر ابی کلچر کیا ہے کلچر سے مطلب ہوتا ہے ایک میڈیم بریڈنگ اور کیرنگ کرنے کے لئے برڈس کی ایک میڈیم یعنی پکشی شالہ اور ایویونکس یعنی ایک ایسی سائنس electronic devices کی جو aeronautics میں use ہوتی ہے اس کے بعد دوسری ڈوٹ ہم ڈسکس کر رہے ہیں اس کا مطلب ہوتا ہے good یا well اور benefit کی اگر بات کریں تو to do good اچھا کام کرنا کسی کے help کرنا کیا کہلاتا ہے benefit کہلاتا ہے کسی کا love کرنا اور benefactor کیا ہوگیا ایک ایسا وقتی جو پیسہ یا دوسری help کسی person کو یا organization کو دیتا ہے اس کو کہتے ہیں benefactor یعنی اپکاری یا دان کرتا چلی فرنس نوٹ کرتے ہیں پھر آگے بڑھتے ہیں چلی فرنس اگر بات benefactor کی ہو رہی ہے تو ایک term مل جاتا ہے آپ کو آپ کہتے ہیں beneficiary b e n e f i c i a r y b e n e f i c i a r y سپیلنگ دیکھیں beneficiary اب یہاں جو root ہے آپ کو ایک ملی آپ کو b e n e جس کا مطلب ہوتا ہے good plus f i c اور f i c c i e c g اور word کی بات کریں تو ورڈ ریفرنس ناؤن اور دیکھیں اوورول اگر بینیفیشیری کے میننگ کی بات کریں تو اپرسن ہو ریسیوز بینیفیٹس اپرسن ہو ریسیوز بینیفیٹس یعنی ایک ایسا عبیقتی جو لاب کو پرابت کرتا ہے کیلئے بینیفیکٹر تو کیا ہو گیا لاب کو دینے والا بینیفیکٹر ہوتا ہے لیکن جو لاب پرابت کرتا ہے وہ ہوتا ہے بینیفیشیری تو اس کے لیے ایک ٹام ہم لے کے آتے ہیں اور وہ ہے لاب ہارتی اور اس سے ایک ٹام اور مل جاتا ہے اور وہ ہے فرنس بینیوالنٹ بینی oleh انٹ borders اور بینیوالنٹ کی اگر بات کریں تو بینی پلس وال یہاں دوسری روٹ ملی ہے آپ کو پلس秒 وال اور اس وال کا جو مطلب ہوتا ہے وہ ہوتا ہے فرنس to wish اور plus ent اور benevolent کی اگر دیکھیں overall بات کر دیں تو word نکل کر آتا ہے یہ adjective benevolent clear تو word کیا ہوا اس کا benevolent کا meaning کیا ہوا wish to do good to others wish to do good to others اور یعنی ہندی میں آپ کہہ سکتے ہیں benevolent کو جو دوسروں کو اچھا کرے یعنی ادار دیالو یا پروپکاری benevolent اپکار دیالو اور پروپکاری اور benevolent کی بات ہو رہی تو اس کا upset آپ کو مل جائے گا mel وال اور mel وال ڈیٹیل کیا ہے کیسے ہے جب یہ root discuss کریں گے mel تب یہ ساری چیزے میں اور easy ہو جائیں گے اس کے بعد بات کر لیتے ہیں benign ایک word ہے benign اور اس benign کی بات کریں تو یہاں ben یعنی good plus ign یہ آپ کو suffix مل گیا اور یہاں اگر benign کی اگر پارسل سپیچ کی بات کریں تو یہ word بھی نکل کر آتا ہے adjective اور یعنی to do good ایک person ایک ایسا وقت جو کیا کرتا ہے جس کے لیے good کیا رہا ہے یعنی جو lab کو پرابت کر رہا ہے who receives benefit lab harthi ہوتا benign volent چلیے فرنس نیچ رون ڈسکس کرتے ہیں بی ڈی 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 جس کا مطلب ہوتا ہے war تو اس سے بننے والے word آتا ہے belly cause بی ڈی 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 cause اگر belly cause اور plus ایک suffix مل گئے آپ کو c ڈی 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 تو belly cause کیا ہے ایک لڑا کا جو ہوتا ہے always showing a desire to fight always showing our desire for fight جو ہمیشہ لڑنے کے لیے تیار رہتا ہے لڑنے کے لیے اتارو رہتا ہے اس کو کہتے ہیں لڑا کا یودھ پر یا belly cause ہندی میں بات کریں لڑا کا یودھ پر اور انگلیس میں ایک term آتا ہے aggressive aggressive کہہ سکتے ہیں war like آپ کہہ سکتے اور پیارا سا word مل جاتا آپ پگ ناسیس پگ ناسیس war like یا aggressive clear لڑا کا یودھ پر رہے اور اسی سے ایک word بڑا comments آپ کو ملتا ہے اور word ہے friends rebel تو rebel میں بھی same root ہے یعنی re اور re کا مطلب ہوتا ہے against اور plus well یعنی war اور rebel کی بات کریں تو میننگ کیا نکل کے آیا a person who fights against the government of the country کسی بھی government کے against جو fight کرتا ہے وہ ہوتا ہے rebel اور word happens یہ نا ہو clear تو میننگ کیا نکلا a person who fights against the government of a country اور اس کے لئے آپ ہندی میں term use کرتے ہیں راج دروہی یا ودروہ کرنے والا clear یعنی دیش میں جو government ہے government کے خلاف کر رہا ہے کوئی rebel تو وہ ہو گیا دروہی اور rebel سے ایک word اور مل جاتا آپ کو rebellion r e b e double i o rebellion 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 بھی سیم root پہ بنا ہے against war against war اور یہاں پر کیا ہے یہاں پر آپ کو ایک suffix اور مل رہا ہے i o n rebellion میں اور rebellion کی root کی بات دیکھیں پرس پیچھ کی اگر بات کریں تو word rebellion بھی noun ہے rebellion کیا ہے violence against the existing government ہوتا ہے rebellion violence against the existing government جو existing government ہے اس کے خلاف جو violence ہے اس کو کہتے ہیں rebellion یعنی آپ راج درو ہو یہاں term use کر سکتے یا بغاوت آپ کہہ سکتے ہیں راج درو ہو یا بغاوت کلیا تو بغاوت ہو گئی راج درو ہو گیا اور uprising term ہم یہاں use کرتے uprising اور ایک term revolt بھی اسی sense میں use ہوتا اسی کا synonym revolt بھی ہمیں مل جاتا ہے اور اسے bell سے ایک اور word ملتا ہے اور word ہے belly grint بی ای ڈبل آئی جی ای آر ای ان ٹ دیکھئے belly grint بی ای ڈبل آئی جی آر ای ان ٹ تو یہاں ایک root اور آپ کو مل گئی بی ای ڈبل آئی کے ساتھ اور وہ ملی جی ای آر ای اور جی ای آر ای کی بات کریں تو جس اور پلس آپ کو یہاں ایک suffix مل گیا ان ٹ ورلڈ کی nature کی بات کریں تو ورلڈ ہے فرنڈ بالی گرنٹ adjective اور بالی گرنٹ کیا ہے willing to involve in a war willing to involve in a war یعنی جو war ہوتا ہے war میں war میں انگیز ہونے والا involve ہونے والا جو country ہے وہ کیا ہو جاتا ہے وہ بالی گرنٹ ہو جاتا ہے اور اس کے لئے آپ کہہ دیتے ہیں ید تط پر ید تط پر اگر ہندی میں بات کریں تو hostile کہہ سکتے ہیں unfriendly کہہ سکتے ہیں aggressive بھی اس کا sinonim آپ کو مل جاتا ہے clear اور ید راست بھی ہم کہہ سکتے ہیں اس کو belly گرنٹ ید راست یعنی ایک ایسا country جو ید میں engage ہونا چاہتا ہے clear friends تو words ہم نے سکھ belly cause belly یعنی belly plus cause یعنی war always desire to always show a desire to fight جو ہمیسا ایک اچھا رکھتا ہے لڑنے کی وہ ہوتا belly کو جس کو ہم کہتے ہیں لڑا کا rebel ہوتا ہے against war یعنی جب کسی country جو government ہوتی ہے اس کے against آپ کھڑے بات کرے تو یہ ہوتا ہے willing to involve in a war یعنی ید رت راست تو چلئے نوٹ کرتے ہیں پھر آگے بڑھتے ہیں دیکھئے بات war کی ہو رہی ہے تو ایک تم ملتا ہے anti bellum anti bellum anti bellum کیا ہے anti یعنی before plus bell یعنی war اور plus ایک suffix مل گئے آپ کو um تو کیا مینک نکل کر آیا before a war anti bellum کیا ہے before a war word adjective ہے ایک war سے پہلے anti bellum اور جب anti کی بات ہو رہی تو post bellum post bellum کیا ہو گیا after کیا نکل کر آیا post کا جو مطلب ہوتا ہوتا ہے وہ ہوتا after تو after آور ید کے بعد کوئی گھٹا ہے ید کے بعد کی ہے تو وہاں کہہ سکتے ہیں post bellum اور word ہے anti bellum مگر اگر ایجکٹیو ہے تو definitely یہ بھی کیا ہے ایجکٹیو ہے اور اسی سے ایک دوسرے term ملتا ہے کو bellygrant bellygrant ہم نے discuss کیا تھا بھی اور اب ہے کو bellygrant دیکھیں کو bellygrant کی اگر بات کریں تو یہاں جو root مل رہی آپ کو اور اس کو کا مطلب ہو جاتا ہے together کیا together clear تو جو bellygrant تھا اس میں بس ایک چیز اور مل گئی کو یعنی together a person that cooperates with another in a war sorry a country that cooperates another in a war ایک ایسا country جو ید میں دوسرے country کو کیا کرتا ہے cooperate کرتا ہے یعنی سہ ید کاری راست دو دیشوں کے بیچ میں ید ہو رہا ہے تیسرے نے کہا ٹھیک ہے بھائی میں تمہاری help کروں گا تو وہ تیسرا country کیا ہو گیا وہ ہو گیا کو bellygrant clear friends تو terms ہم میں ملے ہیں anti bellum anti before a war post well post well after a war اور co bellygrant ہو گیا bellygrant ہوتا لڑا کو ید رت راست اور co bellygrant کیا ہو گیا ایسا country جو دوسرے country کی جو دمیں help کر رہا ہے تو clear friends تو چلی آج کا lecture complete کرتے ہیں lecture کیسا لگا اپنی رائے ضرور دے چینل پر